بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام اب آپ خیریت سے ہوں گے رمضان شریف ٹھیک گزر رہا ہوگا آئے رمضان المبارک کے افطاری کے لیے ایک چارٹ بنائی تھی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا اس کے لیے جو اجزاء درکار ہیں چار عدد سیف تھے ان کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا تھا ایک کپ کے قریب بوائل مٹر رہے ایک کپ بوائل چنے چار عدد آلو تھے ان کو بھی اس طرح سے ہم نے بوائل کا ایک کٹ لیا تھا میکرو نین یہ بھی سو گرام کے قریب تھی چھے عدد کیلے تھے ان کو اس طرح سے ہم نے کٹ لیا تھا سابگی بہدام کرش ہوئے ہوئے سٹاپری تھوڑی سی پیسیو چیڈنی کریم کی ایک ڈبی اور مائنیز یہ کالی مرچ کا پورڈر ہے وہ بھی اس میں جائے گا کالی مرچ کا پورڈر نہ ہو تو آپ چارٹ مسالہ اس میں شامل کر لیں سب سے پہلے ایک برطن میں سو گرام کے قریب کریم شامل کریں گے اور اتنی ہی مقدار میں مائنیز شامل کریں گے اس میں آدھی چمچ کے قریب کالی مرچ پورڈر شامل کریں گے پیسیو چیڈنی شامل کریں گے تین چمچ کے قریب ان اجزاء کو مکس کر لیں گے کریم اور مائنیز کو ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا تقریبا ایک گھنٹا قبل چارٹ بنانے سے پہلے اب اس میں مٹر سفید چنیں ابلے ہوئے آلو سیب یہ تمام اجزاء شامل کر کے ان کو مکس کر لیں گے اب یہ میکرونیز شامل کریں گے ان کو بھی مکس کر لیں گے اب اس میں یہ کیلہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو ہلکے آت سے مکس کر لیں گے اب پہت به اس میں یہ کشمش شامل کریں گے بھادام میں پیسے ہوئے وہ شامل کریں گے اور ان کو مکس کر لیں گے اب مزید اس کو یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اس کے اوپر تھوڑا یہ کریم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ تھوڑا سے اور بھادام جو ہم نے کرش کی ہوئے تھے وہ ڈالیں گے یہ اب تیار ہو چکا ہے افتاری کے لئے سپیشل چارٹ اور اس کو فریج میں رکھیں گے افتاری کے لئے امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ